اس سے ایک بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ مہاراشترہ اور بالقصص مومبائی میں جو بھارت کا فینینشل کیپٹل ہے وہاں پر ایک جنگل رات چل رہا ہے اسدودین اویسی نے مہاراشترہ سرکار پر کیا وار بابا صدیقی مڈر کے اس میں لائنڈ آئیڈر ایم آئیم چیف اسدودین اویسی نے ایک بار پھر مہاراشترہ سرکار کو اپنی نشانے پر لیا بابا صدیقی کے ختل کے بعد اویسی صاحب نے کافی سخت الفاظوں میں سرکار کے لائن آرڈر پولیسی کو کرٹیسائز کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ختل مہاراشترہ میں پبلک سیفٹی کی ناکامی کو دکھاتا ہے اویسی صاحب کا کہنا ہے کہ آج کل کے لیڈر ایسریو الیکشن جیتنے اور پاورز بنائے رکھنے میں ہوئے ہیں جبکہ عوام کی سیکیوریٹی کو نظرانداز کیا جا رہا ہے بابا صدیقی جو مہاراشترہ کے ایک سینئر لیڈر اور فارمر منسٹر تھے ان کا دن دہارے ختل ہو جانا ایک سیریس لائن آرڈر فیلئر ہے مومبئی پولیس نے اب تک کئی شخص کو گرفتار کیا ہے جس میں ایک شخص پروین بھی شامل ہے جو اس ختل میں کانسپوریسی میں انوال تھا پولیس کے مطابق یہ ایک ویلڈ پلانڈ اسیسنیشن اب کوٹ میں اس کیس کے سسپیکٹ پر لیگل پروسیجر چل رہے ہیں لیکن اویسی صاحب کا کہنا ہے کہ سرکار اب اپنی ذمہ داری نہیں بھانی چاہیے اور ایسے حالات دوبارہ پیدا نہ ہوں یہ یقین دلانا چاہیے اس سے ایک بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ مہاراشترا اور بالخصوص مومبئی میں جو بھارت کا فینینشل کیپٹل ہے وہاں پر ایک جنگل رات چل رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ مومبئی کی پولیس جو اپنے پروفیشنلزم کے لیے پورے بھارت میں مشہور ہے وہاں پر اس طرح کی ہتھیاں ہو رہی ہیں تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی کہ وہاں کی شنڈے اور فڈ نویس کی سرکار کے پاس کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے وہ پولیس کو بند کر کے رکھے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دے رہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو صرف الیکشن کی فکر ہے مہاراشترا اور مومبئی میں جو عام جنتا ہے ان کی سیفٹی کا ان کو نہ کوئی پاسو لحاظ ہے نہ اس کا کوئی پروگرام ہے ان کے پاس اور ایک تین مرتبہ کے ملے اور جو خود ان کی پارٹی کے الائنس میں ہے آپ اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے جسم میں تین تین گولیاں ماری جاتی ہیں تو یہ بڑا ہی دردناک افسوسناک اور شنڈے اور بی جے پی سرکار کی سراسر ناکامی ہے یہ اور اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی سرکشت نہیں ہے آپ یہ دوسری ہتھیا ہو گئی ہے ان کے الائنس کے پارٹنر کی جب آپ اپنے ہی گھٹ کے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں اور معلوم ہی ہو رہا ہے کہ مرہوم ایکس ایملے صاحب نے بابا صدیقی صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ان کو تھرٹ ہے تو اس کے باوجود بھی ان کو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہاراشتہ میں لائن آرڈر سچ میں فیل ہو رہا ہے آپ کی کیا رائے ہیں اویسی صاحب کے اس بیان پر نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں موسیقی آپ آگے دیکھئے بابا صدیقی کیس کے جھلکیاں اور ان کے جنازیں کے کچھ مناظر موسیقی موسیقی موسیقی